مجلس مجلس امام فرماتے میری دلی خواہش ہے کہ میں مجلسوں میں شریک ہوں پھر امام مجلس مناقض کرنے والوں بانیان مجلس و ذاکرین مجلس کو حکم دیتے ہیں فحیو فیہا امرنا آپ جو ممبر پر گئے ہیں آپ نے ذمہ داری کیا بیان کرے جو بیان کرے قصے بیان کرے لطیفے بیان کرے خواب بیان کرے کیا بیان کرے مجلس ہونی کیسی چاہیے ذمہ داری کیا ہے بہت سے باتیں بانیئے مجلس و بچارے نے اپنی ذمہ داری ہمارے سر دار دی فرس بچھا دیا تبرر کا انتظام کر دیا ہمیں بلا دیا مجمع دے دیا اب تو ساری ذمہ داری ہماری ہے ہم سے خطاب ہے فحیو فیہا امرنا ممبر پر جانے کے بعد تمہیں پڑھنا کیا ہے کیا بولنا ہے امام فرماتے ہیں مجلسوں کا مقصد ہمارے امر کو زندہ کرنا ہے ممبر کے دیمہ داری کیا ہے احیاء امر اہل ویل کیا پڑھیں مجلس میں کہ احیاء امر صادق آجائے فضائل پڑھیں مسائب پڑھیں تبرہ پڑھیں مناظرہ پڑھیں اخلاقیات کو بیان کریں عقائد کو کیا کیسے امر زندہ ہوگا آج میں امام نے جو فرمایا ہے کہ رحم اللہ عبدان اخیاء امرنا اللہ اس بندے پر رحمت نازل کرے جو ہمارے امر کو زندہ کرتے ہیں اور ابھی نے پوچھ لیا مولا یہ بتائیے کیفا یحوی امرکم آپ کے امر کو زندہ کیسے کیا جائے جتنے زیادہ نعرہ حیدری لگے کو اتنی امر زندہ ہوگا جتنی وہاں ہوگی اتنی ہی ہوگا کہ یہ گھنٹے کے مجلس میں بھی سپلٹ زاکر پڑھتا ہے چانی اس میں رجمان امام نے جواب کیا لیا احیاء امر کیا ہے ہمارے امر کا احیاء یہ ہے کہ ہماری تعلیمات کو سیکھو سیکھنے کے بعد دوسروں کو سکھاؤ جو مجمع آیا ہے اس کو کیا کرنا ہے سیکھنا کس سے سیکھے گا اور زاکر سے سیکھے گا تو زاکر کی ذمہ داری کیا ہے زاکر اور زاکرہ کی کیا ذمہ داری ہے ذمہ داری یہ ہے کہ وہ تعلیمات اہلِ بید علیہ السلام کو مجمع کو سکھائے مجمع کی ذمہ داری ہے کہ سیکھ کر کے باہر جا کر کے اپنی دکان پر اپنے سکول میں اپنے کالیج میں اپنے آفیس میں اپنے پڑوس میں جہاں گھا اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے دوستوں کے حلقے میں اس کو سنائیں اس کو میان کریں بسرعہ سعادہ ابانی تنظیم بسرعہ بسرعہ